السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیجد الانبیاء والمرسلین وعلی اہلی وصحبی اجمعین اما بعد سامین اگرامی قدر محترم بھائیوں اور دوستوں ہمارے ہاں ایک بات عام ہے کہ قبر میں تین سوال ہوں گے یہ بات حق ہے کہ قبر میں تین سوال ہی ہوں گے لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ نجات کا فیصلہ کس سوال پر ہوگا جزا اور سزا کا میار کون سا سوال ہے کس سوال پر اللہ یا جہنم کا فیصلہ کرے گا یا جنت کا فیصلہ کرے گا تو آج انشاءاللہ اس راز کو اس مجلس میں کھولا جائے گا کہ فقط ایک سوال پر ہی نجات کا دارو مدار ہے ہم یہ تو جانتے ہیں کہ قبر میں تین سوال ہوں گے اور سنن نبی دعوت کے اندر اور مسند احمد کے اندر ان تین سوال کا ذکر آیا ہے براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبر میں مردے سے تین باتیں پوچھی جائیں گی من رب کا تیرا رب کون ہے ما دین کا تیرا دین کیا ہے اور من نبی یکا تیرا نبی کون ہے اور بعض روایات میں تیسرا سوال پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حاضر رجل لمحمدی اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا اب یہاں پر ایک اہم بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قبر میں تین سوال ہوں گے جیسا کہ اس حدیث میں بیان ہوا یہ تو حق ہے اور تمام کتب حدیث میں تین سوال کا ہی ذکر ملتا ہے لیکن یہ تین سوال نہ سہی بخاری میں ہیں نہ سہی مسلم میں ہیں سہی بخاری اور سہی مسلم میں فقط ایک سوال ہے کہ مردے سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حاضر رجل لمحمدی اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا قبر میں فقد آقا علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے گا بخاری اور مسلم یہی ایک سوال نقل کرتے ہیں اور سہی بخاری میں پانچ مقامات پر یہ سوال ڈسکس کیا ہے امام بخاری نے پانچ مقامات پر اور سہی مسلم میں بھی یہی ایک سوال اس امام مسلم نے ذکر کیا ہے اور کتابوں میں تین سوال آئے ہیں پر سہی بخاری اور سہی مسلم میں تین سوال نہیں آئے فقط ایک سوال آیا ہے کہ اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا اب ظاہر تو ایک ٹکراؤ پیدا ہو گیا کہ باقی احادیث کی کتابوں میں تین سوال اور بخاری اور مسلم میں فقط ایک سوال تو انشاءاللہ اس کی تطبیق کرتے ہیں اور جوڑتے ہیں اور حل نکالتے ہیں کہ بخاری اور مسلم نے تین سوال کیوں نہیں لیے ایک سوال کیوں لیا ہے میں آپ کے سامنے وہ حدیث روایت حدیث پڑھتا ہوں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی تدفین کے بعد واپس لوڑتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے اور اسے بٹھا کر کہتے ہیں ما کنت تقول فی حاضر رجل لمحمدی اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا آگے حدیث کے الفاظ ہیں اگر وہ مومن ہو تو کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اس سے کہا جائے گا دوزخ میں اپنے اس ٹھکانے کی طرف دیکھ کہ اللہ تعالی نے تجھے اس ٹھکانے کے بدلے میں جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے کیا مطلب کہ اگر وہ صحیح جواب نہ دیتا تو یہ جہنم اس کا ٹھکانہ تھا اس نے صحیح جواب دیا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں اگر منافق یا کافر ہو تو اس سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حاضر رجل المحمدی تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا تو وہ کہے گا مجھے معلوم نہیں میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے اس سے کہا جائے گا تو نے نہ جانا اور نہ پڑھا اور اسے لوہے کے گز اسے مارا جائے گا تو وہ شدت تکلیف سے چیک اٹھے گا جسے سوائے جنات اور انسانوں کے سب قریب والے سنتے ہیں استغفر اللہ اللہم اجرنا من عذاب القبر تو سامین گرامی قدر امام بخاری پانچ مقامات پر مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث لائے ہیں کہ ایک سوال ہوگا ما کنت تقول فی حاضر رجل المحمدی اور امام مسلم نے بھی یہی سوال ذکر کیا ہے اور آگے اسمہ بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَكَدْ اُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْكُبُورِ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ قبر میں تمہارا امتحان ہوگا کیا امتحان ہوگا مَا عِلْمُكَ بِحَاظَرْ رَجُلُ یہاں اور الفاظ ہیں کہ اس ہستی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا تم کیا جانتے تھے اس ہستی کے بارے میں اب اسمہ بنت ابی بکر کے روایت میں کیا الفاظ ہیں وَلَكَدْ اُوحِيَ مجھ پر وحی کی گئی ہے اب یہ قیاس کا مسئلہ نہیں فتوہ نہیں آقا علیہ السلام پر وحی ہوئی ہے کہ قبر میں مار فتح مصطفیٰ کا سوال ہوگا تو سامینِ گرامیِ قدر اب تطبیق کرتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں دو سوال نہیں آئے تیسرا سوال آیا ہے ایک سوال باقی دو سوال کیوں نہیں آئے تو تطبیق کرتے ہیں علماء نے دو تطبیقات اس کی بیان کی تطبیقین کہلیں پہلی تطبیق تو یہ ہے کہ سوال تو تین ہی ہوں گے مگر پہلے دو سوال آفشنل ہیں اور تیسرا سوال کمپلسری ہے آفشنل کیا ہے کہ جب ایک سوال کا جواب نہ آئے تو دوسرے سوال کا موقع دیا جائے تو اسے آفشنل کہتے ہیں اور کمپلسری اسے کہتے ہیں کہ یہ لازمی ہے اس کے بعد اب کوئی سوال نہیں اب کوئی سوال نہیں تو جب پوچھا جائے گا من رب کا جواب آ گیا پھر بھی ٹھیک ہے جواب نہ آیا پھر بھی دوسرا سوال ہونا ہے پوچھا جائے گا ما دینو کا تیرا دین کیا ہے جواب آ گیا کوئی مسئلہ نہیں نہ آیا پھر بھی تیسرا سوال ہوگا اور وہ تیسرا سوال کیا ہے اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا اب اس کا جواب وہ غلط دے یا صحیح دے اس کے بعد کوئی چوتھا سوال نہیں ہے اسی سوال پر فیصلہ ہونا ہے کہ یہ جہنمی ہے یا جنتی ہے تو قبر میں بھی مار فتح مصطفیٰ کا سوال ہونا ہے آقا علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جانا ہے اب تیسرے سوال میں گنجائش پیدا کی گئی من رب کا سوال کا جب سوال پوچھا گیا تو جواب لیک آؤٹ نہیں کیا فرشتوں نے من رب کا بتاؤ تمہارا رب کون ہے ما دین کا کوئی اشارہ نہیں دیا لیکن جب پوچھا ما کنت تقول فی حاضر رجل لمحمدی تو ساتھ نام بھی بتا دیا اشارہ بھی کر دیا کہ ان کا نام محمد ہے پریشان نہ ہو تسامین گرامی قدر اللہ نے اپنا سوال مشکل بنایا دین کا سوال مشکل بنایا اور اپنے حبیب کا سوال آسان کر دیا کہ محمد کی معرفت میں کمی واقع نہ ہو تو سامین گرامی قدر یہاں ایک اور بات بھی اہم آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ امام بخاری نے ایک سوال نقل کیوں کیا ہے وہ اس لیے کہ جب حضور کے بارے میں جواب صحیح آ گیا جس نے قبر میں حضور کو پہچان لیا اس نے اللہ کو بھی پہچان لیا اور دین کو بھی پہچان لیا باقی دو سوال بھی اسی تیسرے سوال میں آ گئے کہ جو محمد کو جان گیا وہ رب کو جان گیا اور وہ دین کو بھی جان گیا دوسری تطبیق اس کی کیا ہے دوسری تطبیق اس کی یہ ہے کہ پہلا سوال مسلمان کے تعین کے لیے نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے فقط اس لیے ہے کہ اس کا دھرم مذہب کیا ہے وہ پتا چلے ہندو ہے دہریہ ہے یہودی ہے عیسائی ہے اس کے بارے میں پتا چلے مجوسی ہے کون ہے تو من رب بکا میں پہلا سوال تیرا رب کون ہے اگر وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے تو اللہ کو تو یہودی بھی مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں تو یہ پتا چل گیا کہ الہامی مذہب سے ہے بت پرست نہیں ہے ہندو نہیں ہے دہریہ نہیں ہے جب پوچھتے ہیں ما دینو کا تیرا دین کیا ہے تو اب اس کی ملت کا پتا چل گیا ملت کا پتا چل گیا مسلمان ہے یہودی ہے عیسائی ہے اب تیسری دوسری تصبیق جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اب جب ملت کا پتا چل گیا مذہب کا پتا چل گیا تو اگر پتا چل گیا کہ یہ مسلمان ہے تو مسلمان کے لئے فقط ایک ہی سوال ہے اور وہ ذات مصطفیٰ کا سوال ہے اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا مسلمان کے لئے فقط ایک ہی سوال ہے اب یہاں پر گرو میٹیکلی ایک بات ارشاد فرما دوں کہ سیدہ آئشہ صدیقہ نے بھی اس بات کو بیان کیا حضرت ابو حریرہ اور حضرت آئشہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ فَبِي تُفْتَنُونَ وَعَنِّي تُسْعَلُونَ کہ قبر کا امتحان تم سے قبر میں امتحان ہوگا اور قبر میں تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا فَبِي تُفْتَنُونَ وَعَنِّي تُسْعَلُونَ کہ قبر کا امتحان میرے ہی بارے میں ہے اور قبر میں تم سے میرے ہی متعلق پوچھا جائے گا حضرت آئشہ بیان کر رہی ہیں اب یہاں پر جو لوگ نسے سری موجود ہے نسے سری کہ قبر میں فقط میرے بارے میں پوچھا جائے گا اور یہ تطبیق اس کو حدیث سے تائد ملتی ہے کہ مسلمان کے لئے فقط ایک ہی سوال ہے اب یہاں پر گرو میٹیکلی ایک بات آپ کی خدمت میں پیچ کرنا چاہوں گا حدیث کے الفاظ ہیں ما کنت تقول فی حاضر رجل کانا یقون جب مزارے پر داخل ہو تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے کیا کہا کرتا تھا یہ نہیں پوچھیں گے یہ کون ہے یا ان کے بارے میں کیا جانتا ہے نہیں پوچھیں گے ما کنت تقول ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا دنیا میں ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا کیا کہا کرتا تھا ماضی استمراری ہے جاری ہے مانا کیا کہا کرتا تھا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا آج ذات مصطفیٰ کا پتا چلنا ہے اور آج معرفت مصطفیٰ کا پتا چلنا ہے اور آج اللہ شان کو آشکار کر دے گا چہرہ سامنے کر دے گا پردے ہٹا دے گا کہ آج بتاؤ محمد کے بارے میں کیا ذہن ہے تمہارا تو قبر میں بھی ذات مصطفیٰ کا پوچھا جائے گا یہ نہیں پوچھیں گے کہ کون ہیں دنیا میں جو محمد کے بارے میں عقیدہ تھا اور محمد کی شان کو گلے پھاڑ پھاڑ کر بیان کیا جاتا تھا اور تقریروں میں جلسوں میں خوشی کے ساتھ حضور کی شان کے ڈنکے بجائے جاتے تھے یہ قبر میں پوچھا جائے گا اور وہاں پر سب کو پتا چلے گا کہ جو شان کے نام پر آقا علیہ السلام کی شان کو دباتے تھے اور آقا علیہ السلام کے نام کو چھپاتے تھے وہ بھی قبر میں اپنا انجام دیکھیں گے تو بھائی اور دوست و قبر میں ذات مصطفیٰ کا سوال ہوگا اور آقا علیہ السلام کی معرفت کا سوال ہوگا اور اسی سوال پر جزا و سزا کا اللہ نے فیصلہ کرنا ہے تو ہمیں آقا علیہ السلام سے جڑنا ہے آئیں آقا علیہ السلام کی ذات سے جڑیں اور اس سوال کی تیاری کریں وما علینا اللہ البلاغ